تو اس میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا گھریلو فیس پیک جس کو اگر آپ نے لگتار اپنے چہرے پر لگانا سٹارٹ کر دیا تو آپ کے ساولا پن ہے جو آپ کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے تو وہ دیرے دیرے فیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ چہرے کا رنگ گورا ہونے لگے گا اور آپ کے چہرے پر جو جھائیاں ہیں کالے نشان ہیں داگ دبیں وہ بھی تیزی سے ریموپ ہونے لگیں گے یعنی کہ آپ کے اسکن بلکل بیداغ اور سندر دکھائی دینا ش تو ہمیں آلو کا رس لے لینا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ کو پوٹاٹو لینا ہے آلو جو ہوتا ہے ہماری اسکن کو بہت ہی اچھے سے فیئر کرتا ہے پانی اس میں بالکل نہیں ملانا ہے تو ہمیں آلو کا رس لے لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو ریمیڈی اس میں تیار کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک خالی کٹوری کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے ملتانی مٹی پاورڈر ملتانی مٹی پاورڈر تو آپ جاندے ہوں گے ہماری چہرے کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے یہ ہماری ڈھیلی اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے ملتانی مٹی پاورڈر اور اسکن پر جو داگ دھبے ہیں یا پھر اسکن میں جو کساؤ نہیں ہے ڈھیلی پڑ گئی ہے تو اچھا تو اس میں بھی کساؤ لے کر آتا ہے تو ملتانی مٹی ہمارے پمپلز آنے سے بھی روکتی ہیں تو ہمیں ایک چمچ کے قریب ملتانی مٹی پاورڈر لینا ہے اور اس میں جو ہم نے آلو کا رس نکالا ہے اس میں ڈال کر کے آلو کے رس کو ان دونوں کو اچھے سے اس کا پیسٹ سا تیار کرنا ہے یعنی کہ یہ ہمارے پیس پر آسانی سے لگ سکے اس طریقے سے ہم اس کا پیک تیار کر لیں گے تو تھوڑا سا ہم اس میں اور ڈال لیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گاڑا ہے یہ ہمارا پیک اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا پیس پیک جو ہے بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے آپ کو اس کو اپنے چہرے پر لگا لینا ہے چہرے پر پورے پر اچھے سے لگا لیجی لیکن لگانے سے پہلے آپ اپنے چہرے کو اچھے سے پانی سے واش کر لیجیے تاکہ چہرے پر جو دھول مٹی گندگی ہے وہ ساری ہٹ جائے اور چہرہ ایک دم ساب سترہ ہو تو اس پر آپ اس پیک کو لگا لیجیے پندر منٹ کے لیے پندر منٹ چہرے پر لگا رکھنے کے بعد میں جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کو سادے پانی سے دھو کر واش کر دیجئے ایسا آپ روزانہ کیجئے یعنی کہ ڈیلی ایک بار ضرور کیجئے آپ کا چہرہ جو ہے ہفتے بھر میں بہت اچھا گورا ہو جائے گا چمک آ جائے گی چہرے پر چہرے کی چوچہ ہے آپ کی ڈھیلی ہو گئی ہے وہ ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کے چہرے سے کالے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے تو کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ گھریلو نسکہ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ہم آپ کے لئے ایسے ہی نئے نئے نسکے لے کر آتے رہیں گے